آؤ ایک سجدہ کریں عالمِ مدھوشی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں شیر کے خالق ساغر صدیقی کہ صرف ایک طریقے سے تعلق ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ وہ ایک قلندر آدمی تھے اور ایک قلندر شاعر تھے ساغر نہ صرف اچھے شاعر تھے بلکہ غیر معمولی آدمی نہیں تھے اور ان کی زندگی بھی بہت سے نشب و فراد سے بھری ہوئی ہے انیس سو اٹھائیس میں ہندوستان میں امبالہ میں پیدا ہوئے اور پھر امریکسر آگئے اور وہاں گردازپور میں جلندر میں ندھیانہ میں یہ مشاعر وغیرہ جو ہیں ان میں شرکت کرتے تھے اس وقت ان کی عمر کوئی سولہ سال کی تھی تقسیم کے وقت لاہور تشریف لے آگئے اور لاہور میں ایک بلکل نئی زندگی شروع کی ساغر جن کا نام محمد اکتر تھا اور ساغر صدیقی ان کا تخلص تھا ساغر مطلب آپ کو معلوم ہے وائن گلاس کو بھی کہتے ہیں یا جام کو اور وہ ان کی شاعری میں بار بار آئے گا جو ہر شاعر کی شاعری میں آتا ہے وہ خوشپوش بھی تھے اور وجیح بھی آپ کی آسانی کیلئے بتا دوں کہ خوشپوش کہتے ہیں ڈیپر کو اور وجیح کہتے ہیں ہینسم کو اس زمانے میں بوسکی کی قمیس پہنتے تھے اور پینچ کے ساتھ وہ زمانے میں بڑا ہائی فیشن سمجھے جاتا تھا کہاں تو وہ زمانہ تھا اور پھر زمانہ ایسا بدلہ کہ کالے کپڑے زیتن کر لیے اور ایک کالی شال میں رہتے تھے ہر با اور مجذوبیت کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا تھا حالات خراب ہو گئے فلمی گانے لکھنے لگے ایک عدبی رسالہ نکالا وہ میار کے اعتبار سے بہت بلند تھا لیکن مالی اعتبار سے کچھ زیادہ ترقی نہیں کر سکا ساغر کچھ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ناؤمیدی کا شکار ہو گئے اور پھر وہاں سے مختلف نشوں میں مقتلہ ہو گئے مورفین میں مینوشی میں اور باقی چیزیں اور ان کا بہت سا کام بکھر بھی گیا اور اس میں کچھ تلقی بھی آئی لیکن شاعر بڑے تھے انیس جنوری کو انیس جنوری انیس سو چھوٹر کو اپنی اسی مجذوبیت کے عالم میں وہ کسی لاہور کی کسی گلی کے ایک نکرے مردہ پائے گئے اور ان کو میانی صاحب کے قدستان میں سپردخاق کر دیا گیا اور ابھی تک نہیں معلوم کہ کنوں نے ان کو سپردخاق کیا لیکن وہاں ایک مزار بنایا گیا ساغر کی قبر پر اور وہ مزار بنایا اس زمانے کے بہت بڑے بھتہ خور جیسے آپ بینکسٹر بھی کہہ سکتے ہیں محمد اسلم عرف اچھا شگر والا وہ زمانے میں بہت مشہور تھے اور وہ بہت بڑا بدماش سمجھے جاتا تھا تلاہور کے اور اس نے ساغر کا مزار بنایا مطلب آج کل کے کچھ شرافہ کے مقابلے میں اس زمانے کے بھتہ خور بھی بہت بہادب اور بازوخ ہوا کرتے تھے آج کل کچھ شرافہ میں بھی ایسا زوخ نہیں رہا ساغر کا مزار تقریبا اب درگاہ سی بن گیا ہے ساغر کے چہلوں پہ ان کے ایک بہت پرانے پرستار نے جس نے ایک پانچ سگریٹ کی دکان تھی ایک بہت بڑا احتمام کیا اور ساغر کے مزار پہ نیاز بانٹی اور اسالے سواب کے لیے اسالے سواب کے لیے بڑا مشاعرہ کیا جو شام سات بجے شروع ہوگی صبح دھائی بجے تک چلتا رہا اور ساغر کی یاد میں وہ جشن ہمیشہ ہوتا رہا تقریباً ایک عرص کی صورت جب آدمی ایسا ہو تو ایک فوکلور بھی بن جاتی ہے اس کے مطالب بہت سے لوگوں نے اور زیادہ تر ان میں فقیر و غریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ساغر کو یہاں چلتے دیکھا ہم تو ساغر کا ساہہ یہاں دیکھتے ہیں کبھی کسی گلی میں نظر آ جاتا ہے رام گلی جائے گتے تھے وہ کبھی رام گلی میں ان کا ساہہ دیکھا گیا اور کچھ لوگ تو ماننے پہ تیاری نہیں تھے کہ ساغر اس دنیا سے جا چکے ہیں پنجابی کی مشہور شائرہ امرتہ پریت نے کہا تھا کہ ساغر کی زندگی اس دھرتی پہ پاک بازی اور سچائیوں سے پیار کی ایک بے داک کہانی ہے ساغر نے خود کہا کہ میں فقیر ہوں اور مجھ فقیر کو کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے حسین کی سنت پوری کر رہا ہوں اور کربلا کے انگاروں پر چل رہا ہوں ساغر کے ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک روز میں نے ساغر کے ساغر کو رحم سائن کے تقیے سے اٹھایا اور زبدستی باہر لے آیا وہ رحم سائن کے تقیے پہ رہتے تھے ہر وقت وہیں پہ جوگیوں کے ساتھ جوگ لے گیا تھا انہوں نے اور جوگیوں کے ساتھ زیارہ وقت گزارتے تھے گوروں کے قبرستان کے بعد یہ گورہ قبرستان وہ ہے جو گلبر میں نہیں ہے یہ وہ گورہ قبرستان ہے جو سرکولر روڈ ہے پرانا تو کہنے کے گورہ قبرستان سے ہم گزر رہے تھے کہ مشہور موسیقہ اور مبارک علی نے دیکھ لیا اور ساغر کو اس حال کو دیکھ کے ان کے دل کو بہت ٹھیس لگی مبارک علی کی محبت دیکھ کے سائن کے تکیہ سے ساغر مبارک علی کے ہاں ان کی بیٹھک میں آگئے یہ بیٹھک شاہی محلے میں نو گزے پیر کی قبر کے ساغر کننے تھی یہاں مبارک علی سرمنڈل پہ راک ججبنتی کا چیڑ دیتے اور پھر ساغر نے دوبارہ شاعری شروع کر دی جیسے میں نے آپ سے عرص کیا کہ فوکلور کا تھا تو یہ بھی ہوا کہ ساغر کا ایک معاشقہ ہوا لیکن ساغر کے مزرور نے کہا کہ ہم کسی تونور والے کی بیٹی سے تمہاری شادی نہیں کریں وہ شادی نہیں ہو سکی اور ساغر دلبرداشتہ ہو گئے وہ خاتم سال بھر بعد ساغر کو تلاش کرتی ہوئی آئیں اپنے پہلے شوہر کو تراخ دیتی تھی اور میں اب بھی ویسی ہوں جیسی تھی دیکن اس وقت ساغر کا وہ حال تھا جو فراس کے شعر میں ہے کہ میں کپ کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو اب یہ فوکلور بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی ایوب خان جو اس وقت صدر بھی تھے ان کو شعر و شائری سے کچھ دلچسپی تھی اور کچھ تھوڑے بات سمجھ بھی تھی تو ایوب خان نے ساغر کے کچھ شعر دیکھے تو انہیں بہت پسند آئے تو انہوں نے اپنے کچھ افسرانے بالا سے کہا کہ بھئی اگر ساغر سے کہا ہے ان کو تلاش کیجئے تو جب وہ تلاش کرتے ہوئے آئے تو کسی نے کہا کہ وہ تو بیٹھا ہوئے چرسیوں میں تو وہ گئے تو انہوں نے پہچانے نہیں جو حال تھا ساغر کا خیر انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجائے انہوں نے اور ہم آپ سے ملنے آئے اور ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہ تم میرے کسی کام کے ہو نہ میں تمہارے کسی کام کا ہوں تو وہ ناومید ہو کے واپس آگئے اب ایک قطع ہے ساغر کا کہ رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں ہر مسافر یہاں لٹیرہ ہے مابدوں کے چاغ گل کر دو قلب انسان میں انہیرہ ہے مابد کہتے ہیں عبادتگاہ کو اب آخر میں شیر پڑھنے سے پہلے ان کے ایک دو باتیں اس کر دوں کہ ساغر پھر اٹھ کے داتا دربار آگئے اور فٹ پات پر رہنے لگے شام کو کنبل بچھاتے دو اینٹیں لا کے ان پر معمبتیاں روشن کرتے اور اگر بتیس الگاتے اور اس کے بعد لوگوں کا دلٹا شروع ہو جاتا اور پھر مہاشائری کی محفل جنتی ساغر کا ایک بڑا مشہور شیر ہے کہ جس اہد میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے اب ہم آتے ہیں ساغر کی غزلوں کی طرف ہم یہ ساغر کا جو دیوان ہے تقریباً اتنی ہی بڑی ان کی سوانی حیات پر کتاب ہے تو ہم یہ جس میں تو یونیک کرتا ہوں گے تو اس کے لیے دو نشستیں اور کرنی ہوں گے لیکن اب ہم ان کی غزلوں کی طرف چلتے ہیں ایسے جیسے کہ انہوں نے شروع میں لکھی اور جس طرح جس طرح کرونالوجکل آرڈر میں یہ غزلیں کہی گئیں اور پھر غزلیں ان کی کیونکہ لاوالی تھے بکھر گئیں ان کے دوستوں نے جمع کی اور دیوان نہیں ملتا تھا وہ دیوان بھی مل گیا اس دیوان کے لیے میں اپنے بہت سے دوستوں کا جور گزار ہوں اور ان کی بدولت یہ میرا ورنہ یہ کتاب ان کا تھی بنیادی طور پر ہر بڑے شاعر کی طرح ستاغر بھی سوشلس تھے اور زاہدوں سے ان کی کبھی نہیں منی وہ کلرجی سے ہمیشہ ہر بڑے آدمی کا اور ہر بڑے شاعر کا کچھ نہ کچھ رہا ہی ہے جھگڑا ان کے شعر ہیں کہ میں التفاتِ یار کا قائل نہیں ہوں دوست سونے کے نرم تار کا قائل نہیں ہوں دوست مجھ کو قضاں کی ایک لٹی رات سے ہے پیار میں رونقِ بہار کا قائل نہیں ہوں دوست ہے رونقِ بہار تو رہی بھی نہیں ہاں آج کر لحالات کی وجہ سے اور ہر شاعر میں وصل ہو نئی تمہیدِ آرزو اتنا بھی انتظار کا قائل نہیں ہوں دوست اور دو چار دن کی بات ہے یہ زندگی کی بات انہیں شاید معلوم تھا کہ زیادہ عرصے جییں گے نہیں دو چار دن کی بات ہے یہ زندگی کی بات دو چار دن کے پیار کا قائل نہیں ہوں دوست اور جس کی جھلک سے ماند ہو عشقوں کی آبرو دیکھیں عشق کو موتی بھی کہتے ہیں اور موتیوں جو ہار ہے وہ امیری یا امارت کی نشانی ہے تو اس کو انہوں نے بڑے اچھی طرح بڑھتا ہے کہ جس کی جھلک سے ماند ہو عشقوں کی آبرو اس موتیوں کے ہار کا قائل نہیں ہوں دوست اور لایا ہوں بے حساب گناہوں کی ایک فرد محبوب ہوں شمار کا قائل نہیں اور آخری ان کا مقتہ ہے کہ ساغر بقدرِ ظرف لٹاتا ہوں نقدِ ہوش کہ یہ جو میری ہوش و حواس ہیں یہ جو نقد ہے میں اڑاتا ہوں بالکل اپنی مرضی سے ساغر بقدرِ ظرف لٹاتا ہوں نقدِ ہوش سا میں نہیں میں ساقی کا ادھار جہاں اسی وقت پتا دیتا ہوں پھر یہ ہوا کہ جب وہ ان کا سلسلہ نہیں چلا عشق کا تو کہتے ہیں کہ بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجئے تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجئے منزل نہیں ہوں خضر نہیں رہزن نہیں منزل کا راستہ ہوں مجھے یاد کیجئے اور میری نگاہ شوق سے دیفتہ میں عشق کا خدا ہوں مجھے یاد کیجئے اور ساغر کسی کے حسنِ تغافل شعار کی بھیکی ہوئی یاد کیجئے مجھے یاد کیجئے پیش پیش میں ہم کچھ اور ان کے قصے جو لوگوں نے کہا ہے وہ پڑھتے رہیں گے اور ان کے شعر بھی ساتھ ساتھ چلیں گے اب یہ کنوتیت کی طرف یا ڈپریشن کی طرف آ رہے ہیں اے تے پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیئے پانی میں اکس چاند کا دیکھا تو رو دیئے چاند کا اکس تو میر بھی دیکھتے تھے تو کہتے ہیں دیوان کی تاریہ ہو جاتی تھی یہ تو بڑے آدمیوں کی نشانی ہیں یہ لونسی جو ہے نے یہ لونٹس سے نکلائے چاند سے نکلائے جو لونٹس جگہ کہلاتے ہیں تو یہ خیال رکھیے گا کہ چاند نے بہت لوگوں کو پاگل کیا اس کی بطالت بڑے اچھی شاعری مل گئی ہے میں سننے کو کچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیئے پانی میں اکس چاند کا دیکھا تو رو دیئے نغمہ کسی نے ساس پہ چھیڑا تو رو دیئے گنچہ کسی نے شاق سے توڑا تو رو دیئے اور رنگے شفق سے آگ شبوفوں میں لگ گئی شفق وہ سرخی ہے جو آسمان پہ نودہ ہوتی ہے رنگے شفق سے آگ شبوفوں میں لگ گئی ساغر ہمارے ہاتھ سے چھلکا تو رو دیئے ہم نے حکیم مومن خواہ مومن کو کیا تھا پہنی دفعہ تو حکیم مومن خواہ مومن نے اپنا جو تخلص تھا مومن اس کو بڑے مجھے سے استعمال کیا اسی طرح ساغر صدیقی نے اپنا تخلص ساغر اس کو بھی بڑے مجھے سے استعمال کیا ہے جگہ جگہ کہ ساغر ہمارے ہاتھ سے چھلکا تو رو دیئے اور یہ ایک غزل ہے جو آپ کو بعد میں سنوائیں گے لیکن پڑھ دیتے ہیں ابھی یہ ساغر کی سب سے مشہور غزلوں میں سے ہے اور ساغر اپنا کلام کسی کو دیتے نہیں تھی تو معلوم نہیں کہ یہ مہدی حسن صاحب کے ہاتھ کس طرح لگ گئے جب وہ سنائیں گے میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کن راگوں میں ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی نظر کرتے ہیں سن لیجئے کہ چراغ تور جلاؤ بڑا اندھیرہ ہے سرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے اب یہ چراغ تور جو ہے اور موسیٰ کا قصہ بہت استعمال ہوا ہے شاہی میں وہ بڑا مشہور شہر ہے کہ ہمیں بھی جلوگاہے ناز میں لیتے چلو موسیٰ تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا اور بھی بہت ہیں تو چراغ تور جلاؤ بڑا اندھیرہ ہے ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے اور یہ ملک کے حالات پہ بھی ہے حالات ملک کے اس وقت کچھ جگرگو ہو گئے تھے اور ابھی تو صبح کے ماتھے کا رنگ اور شہر سنیے کہ مجھے تمہاری نگاہوں پہ اعتماد نہیں میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرہ ہے اور فراز اٹھ سے ٹوٹا ہوا کوئی تارہ فراز کہتے ہیں انچائی کو کہ ارش کی انچائی سے فراز اٹھ سے ٹوٹا ہوا کوئی تارہ کہیں سے ڈھونکے لاؤ بڑا اندھیرہ ہے اور جسے زبان خیرد میں شراب کہتے ہیں وہ روشنی سی پلاؤ بڑا اندھیرہ ہے پہ اس پہ تو غالب کہہ چکے ہیں نا کہ جوش قدہ سے بزم چراغان کیے ہوئے کہ جو قدہ ہے قدہ پیالے کو کہتے ہیں وہ یقینا شراب کا پیالہ ہے کہ جوش جو ہے اس شراب کا اس سے روشنی ہو رہی ہے تو کہیں جوش قدہ سے بزم چراغان کیے ہوئے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے زبان خیرد میں شراب کہتے ہیں وہ روشنی سی پلاؤ بڑا اندھیرہ ہے اور بنام زہرہ جبینہ بنام زہرہ جبینہ بنام زہرہ جبینہ نخطہ فردوس کسی کرن کو جگاؤ بڑا اندھیرہ ہے ہم میں دخواست کروں گا کہ وہ لگا دیں یہ کچھ لوگوں میں خیال ہے کہ یہ اراک کلاوتی میں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جوٹی اور دیس بھی ہے لیکن ایک بڑے موسیقار نے میں نے ان سے بھی پوچھا تو انہیں کہا کہ یہ راک شف کلیان زیادہ لگا ہے اس کے زیرہ سر ہے بہرحال آپ سنیے چراغ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے یہ میلی حسن کی بہترین غزلوں میں سے ہے گائی ہوئی اور ساغت ساتھ کی بھی دکھیوئی بہترین غزلوں میں سنیے موسیقی بڑا اندھیرہ ہے چراغ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے چراغ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے سرا نکال اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے سرا نکال اٹھاؤ بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے چراغ تور جلاو بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے چراغ تور جلاو موسیقی مجھے خود اپنی نگاہوں پہ اعتماد میں موسیقی 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 صبح ہو کے ماتے کارا ہے 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 ابھی تو صبح ہو کے ماتے کارا ہے کارا ہے ابھی فرید مکھاو بڑا ندیر آنے بڑا ندیر آنے مجھے یقین ہے یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پہ ساغل صاحب کے ساتھ ساتھ میریزن کو بھی داد دینی پڑے گی مجھے تمہاری نگاہوں پر اعتماد نہیں میرے قریب نہ بڑا ندیر آنے رسہ کہتے ہیں پہنچنے کو کوئی نالا رسہ نہ ہوا کوئی نالا یہاں رسہ نہ ہوا عشق بھی حرف مدہ نہ ہوا وہ شہنشاہ نہیں بھیکاری ہے جو فقیروں کا آسرہ نہ ہوا وہ شہنشاہ نہیں بھیکاری ہے جو فقیروں کا آسرہ نہ ہوا ان کا شیر آپ سے ارس کیا تھا کہ جس شہر میں لڑ جائے فقیروں کی کمائی اس شہر کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے یہ پوری غزل آپ آگے تاکہ پڑھیں گے لیکن یہ شیر اسی مضمون میں ہے کہ وہ شہنشاہ نہیں بھیکاری ہے جو فقیروں کا آسرہ نہ ہوا اور رہزنِ عقل و حوش دیوانے عشق میں کوئی رہنما نہ ہوا اب بہار کے دن ہیں جہاں تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں بہار بھی زیادہ دیر میں آئی موسم کی وجہ سے ابھی کچھ تھوڑی دیر اور رکھی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں تو کہہ رہے ہیں کہ زخمِ دل پر بہار دیکھا ہے جب دل کے زخموں میں بہار آتی ہے تو اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی ہوتے ہیں زخمِ دل پر بہار دیکھا ہے کیا عجب لازار دیکھا ہے اور شیر سنیے جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار دیکھا ہے جن کے دامن میں کچھ نہیں ہوتا ان کے سینوں میں پیار دیکھا ہے اور خاک اڑتی ہے تیری گلیوں میں زندگی کا وقار دیکھا ہے کہ زندگی کا یہ وقار ہے کہ خاک اڑ رہی ہے تیری گنوں میں اور ساقیہ احتمام بادا کر کہ اے ساقی کچھ احتمام کر وقت کو سوگوار دیکھا ہے اور جذبہ اے غم کی خیر ہو ساغر حسرتوں پہ نکار دیکھا ہے دو ایک شیر پڑھ کے پھر ہم تھوڑے ذرا ہم کے حالتہ زندگی پر جو لوگوں کے تاثراتیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ذرا کچھ اور قربت جیرے داما لڑکھڑاتے ہیں مئے شولہ فگن پی کر گلستان لڑکھڑاتے ہیں کہ یہ جو شولہ فگن شراب ہے یہ پی کر گلستان بھی لڑکھڑا رہے ہیں سنو اے عشق میں توقیرِ ہستی ڈھونڈنے والو یہ وہ منزل ہے جس منزل پہ انسان لڑکڑاتے ہیں عشق جو ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے چاہے عشقِ مجازی ہو چاہے عشقِ حقیقی ہو چاہے انسان کا عشق ہو یا خدا کا عشق ہو یہ آسان منزل نہیں ہے سنو اے عشق میں توقیرِ ہستی ڈھونڈنے والو یہ وہ منزل ہے جس منزل پہ انسان لڑکڑاتے ہیں تمہارا نام لیتا ہوں فضائیں رقص کرتی ہیں میں تمہارا نام لیتا ہوں تو پوری فضائیں رقص میں آ جاتی ہے تمہارا نام لیتا ہوں فضائیں رقص کرتی ہیں تمہاری یاد آتی ہے تو ارماء لڑکھڑاتے ہیں اور کہیں سے میکدے میں اس طرح کے آدمی لاؤ جن کی جنبشِ عبرو سے ایماء لڑکھڑاتے ہیں کہ میکدے میں شراب سے کیا لڑکھڑائیں گے لوگ کسی خوبصورت سی چشم کی جنبش سے ایمان لرس جاتے ہیں امیر خسرو نے کہا تھا کہ صد حلالِ عیت قربانت کنم یہ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے مہینے در مہینے کی باتیں صد حلالِ عیت قربانت کنم اے حلالِ ما خمِ عبروئے تو کہ تیری عبرو کا جو خم ہے اس کے اوپر سے تو میں عیت کے سو چاند قربان کر دوں اے صد حلالِ عیت قربانت کنم اے حلالِ ما خمِ عبروئے تو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہیں سے میکدے میں اس طرح کے آدمی لاؤ جن کی جنبشِ عبرو سے ایمان لڑکھڑاتے ہیں اور یقیناً حشر کی تقریق کے لمحات آ پہنچے لگتا ہے کہ اب قیامت آگئی ہے یقیناً حشر کی تقریق کے لمحات آ پہنچے قدم ساغرِ قریبِ دوئے جانا لڑکھڑا رہے ہیں کہ اب قیامت آگئی ہے اور اب محبوب کی گلی میں جاتے ہوئے ساغر قدم لڑکھڑا رہے ہیں اب عید کا ذکر آیا تھا اتفاق سے وہ عید پہ یہ قزل آگئی تھوڑی عید سے پہلے آگئی یہ عید پہ بھی پڑھ دیں گے کہ چاکِ دامن کو جو دیکھا تو میرا عید کا چاند اپنی تقدیر کہاں بھول گیا عید کا چاند کہ ہماری تقدیر میں تو عید کا چاند کہیں نکلتا نہیں ہے اور ان کے عبروِ خمیدہ کی طرح تیکھا ہے ان کی یہ جو بھوے ہیں ان کی طرح خمیس میں کہا تھا نا کہ سب حلالِ عید قربان اے حلالِ ما خمِ عبروِ تو ان کے عبروِ خمیدہ کی طرح تیکھا ہے اپنی آنکھوں میں بڑی دیر چھپا عید کا دھان اور جانے کیوں آپ کی رخصار مہک اٹھتے ہیں جب کبھی کان میں چھپکے سے کہا عید کا چاند جانے کیوں آپ کی رخصار مہک اٹھتے ہیں جب کبھی کان میں چھپکے سے کہا عید کا چاند ایک زمانہ تھا ہم اپنے بڑے بڑوں سے سنتے تھے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے سب سے محبوب شخصیت کو دیکھا جانتا تھا پرمین شاکر نے بھی کہا ہے کہ چاند کے بعد پھر اس کا چہرہ دیکھا تھا تو دور ویران بسے رے میں دیا ہو جیسے جیسے کسی ویرانی میں کوئی دیا ہو دور ویران بسے رے میں دیا ہو جیسے غم کی دیوار سے دیکھا تو لگا عید کا چاند تھا تو وہ دیا ہی لیکن وہ عید کا چاند لگا گھر غم کی نظر سے دیکھا تو اس پہ جن نے بھی کہا ہے کہ شام ہی سے بجھاسا رہتا ہے دل ہوا ہے چراخ مفلس کا اور تلخیاں بڑھیں جب زیست کے پیمانے میں دیکھیں اب پیمانہ تو شراب کا ہوتا ہے تلخی ہوتی ہے اس کی شراب کی لیکن یہ زیست کا پیمانہ جو زندگی کا پیمانہ ہے اس کی تلخیاں بھی کم نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ تلخیاں بڑھ گئیں جب زیست کے پیمانے میں گھول کر درد کے ماروں نے پیا عید کا چاند پھر عید کا چاند جو ہے وہ ہم نے اپنے پیمانے میں اتار لیا وہ کنکی غزل کا ایک شیر ہے کہ آیا میری محفل میں غارت گرہ ہوش آیا اور پیمانہ بکف آیا میں خانہ بدوش آیا کہ ہاتھ میں پیمانہ تھا اور پورا میخانہ اس کے کندے پہ تھا آیا میری محفل میں غارت گرہ ہوش آیا پیمانہ بکف آیا میخانہ بدوش آیا تو کہہ رہے ہیں کہ تلخیاں بڑھ گئیں جب زیست پیمانے میں گھول کر درد کے ماروں نے پیا عید کا چاند یہ ناصر کازمی کا شیر تھا جو میں نے ابھی پڑھا اور چشم تو وسر افلاک میں کھوئی ساغر کہ میری نظر جو تھی وہ تو آسمانوں کی وسط میں کھو گئی دل نے ایک اور جگہ ڈھونڈ لیا عید کا چاند میں نے اپنا عید کا چاند زمین پہ ڈھونڈ لیا یہ ہوتا ہے بڑے شاعر کا عشق اور آپ کو کچھ سناتے ہیں ان کے قصے جو ان کی زندگی بھی ان کے شیروں سے کم دلچسپ اور خوبصورت نہیں ہے حالانکہ کافی تکلیف دے زندگی تھی دکھتے ہیں کہ بھاٹی چوپ میں دارہ دربار کے سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس پرانی بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ جمع سال شاید زہیر احمد زہیر فوٹوگرافی کرتا ہے وہ برسوں سے سال کوئی اس علاقے میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ سیاہ پوش لرزا ترسا شخص یہ شاعر زندگی کی کس یہ شاعر زندگی کی کس سفر پر کامزن ہے ساغر ادھر سے گزرتا تو زہیر چائے پینہ اس کی محبت کے قرض کی ادائیگی سوچتا زہیر کبھی کبھی اپنا کلام ساغر کے سامنے رکھتا کہ وہ اس طرح اصلاح کر دے لیکن ساغر ایک ذہر زہیر کے کلام پر ڈالتا اور واپس کر کے کہتا زہیر تم پختہ گو ہو لکھتے رہو اور مزے کرو ساغر چہلوم کے بعد زہیر مجھے تلاش کرتا ہوا لاہوری دروازی مل گیا یہ یونس عدیب صاحب نے لکھا تھا وہ کہہ رہا ہے ان کی زبان میں ہے مجھے لاہوری دروازی مل گیا اور نازم کے دکان پر اس نے یہ قطبہ مجھے دیتے ہوئے کہا رات مرشد نے خواب میں یہ حکم دیا ہے کہ یہ امانت آپ کو سوپ دوں جس میں نے انس کیا کہ ساغر کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے کبھی خواب میں اور کبھی نیموہ آنکھوں سے زندگی میں تو پیر و مرشد بھی کہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات کو میں نے مرشد کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ امانت آپ کو سوپ دوں چمن کی ایک دکان تھی خانم مارکٹ آخر میں اور وہ درزی تھا دکان کیا تھی بس شائروں اور عدیبوں کا ایک جنکشن تھی اور چمن تو ساغر کو دیکھتے ہی نعرے لگانے لگتا اوہ میرے قلندر باشا آگئے یہ اور اس طرح یہ گزرتی رہتی ہے مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر انساری آ جاتے اور ساغر کی باتیں کرنے لگتے اور جانتے تھے کہ ساغر نے کبھی ایوب خان کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہیں کہا لیکن ایوب ساغر کی قلندرانہ شان سے بہت مروت تھے اور ان لوگوں کو کی خبر لیتے تھے جو ساغر کی تحقیر کا باعث بنتے تھے مسلم مسجد کے سامنے نحمد قدہ کے نیچے نحمد قدہ ایک بڑا مشہور ریسٹورن ہے ہاروں والے احمد صاحب نے کئی بار قسمیں کھا کر بتایا کہ وہ روزانہ ساغر کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں چھوٹے پتریاں والے کو تو یہ یقین تھا کہ بابا ساغر کے مرنے کی قبر جھوٹی ہے اور جس کو ساغر کی قبر کہا جاتا ہے اس میں کوئی اور دفن ہے بلے شاہ اسم مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو اب آتے ہیں ان کی غزلوں کی طرف عمر تو ویسے بھی کم پائی انہوں نے لیکن انہوں نے کہا بس میں نے محبوب کو ایک دفعہ دیکھ گیا میری زندگی کی یہی بس کافی تھی کہ وقت کی عمر کیا بڑی ہوگی ایک تیرے وصل کی گھڑی ہوگی دستکیں دے رہی ہے پلکوں پر کوئی برسات کی جھڑی ہوگی دیکھئے پلکوں پر جو دستک دیتی ہے وہ آنسو ہوتے ہیں وہ آنسووں کی جھڑی ہوتی ہے لیکن اس کی برسات لگتی ہے جب لگتی ہے تو کیا خوبصورت تشبیح دیئے انہوں نے کہ دستکیں دے رہی ہے پلکوں پر کوئی برسات کی گھڑی ہوگی اور کیا خبر تھی کہ نوکے خنجر پی پھول کی ایک پنکڑی ہوگی ہے کیا خبر تھی کہ نوکے خنجر بھی پول کی ایک پنکڑی ہوگی اور ظلف بل کھا رہی ہے ماتے پر چاننی سے سبا لڑی ہوگی اب اس کا کیسے تشریح کی جائے چاننی ماتا ہے سبا وہ ہوا ہے جو ظلف کو لہرہ رہی ہے ان کا ایک شیر تھا کہ یاد نہیں آرہا کہ ظلف جو ہیں وہ ان کے چہرے پہ ہلتی ہیں اور چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں دونوں وقت کا مطلب ہے کہ سبا کی روشنی چہرہ ہے اور شام کی تاریخی ہے وہ ان کی ظلفیں ہیں ہاں رکھ پہ گیسو ہوا سے ہلتے ہیں چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں رکھ سے گیسو ہوا ہوا سے ہلتے ہیں چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں ظلف بل کھا رہی ہے ماتے پر چاننی سے سبا لڑی ہوگی اور اے ادم کے مسافروں خوشیار اے ادم کے مسافروں جو تم جا رہے ہو ادم کہتے ہیں اس تو بودھ ہے جو ہونا ہے اور ادم جو ہے وہ نہ ہونا ہے اس کو آپ زندگی کے بعد کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں اے ادم کے مسافروں خوشیار راہ میں زندگی کھڑی ہوگی کہ جانے والوں زندگی تمہارا کاستہ رو کے کھڑی ہوگی بڑا شہر ہے اور التجا کا ملال کیا کیجئے سننے والا شہر ہے موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر مانگی کرتے ہیں آران کرنے کو تھکل کو اتارنے کو کہ موت ایک مانگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر یہ میٹا فیزیکل بھی ہے عشق حقیقی بھی ہے معلوم نہیں کیا کیا ہے یہ اس شہر میں اور وہ جو ہے نا کہ التجا کا ملال کیا کیجئے ان کے در پہ کہیں پڑی ہوگی اس پہ ایک اور شہر یاد آگیا یہ یہ مینوشوں کو بہت پسند ہے کہ شاید ابھی نہ پہنچی ہو باب قبول تک وہ توبہ کر رہے ہیں کہ بھئی اب نہیں پیوں گا تو وہ رستے میں ہیں توبہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی نہ باب قبول ہے آسمان جہاں کے سب دعاوں کے قبولیت ہوتی ہے خدا کے پاس کہ شاید ابھی نہ پہنچی ہو باب قبول تک ساقی ذرا سی اور کہ توبہ سفر میں کہ توبہ ابھی سفر میں پہنچی نہیں ہے باب قبول تک تھوڑی سی اور دے دے اس سے پہلے کہ پہنچ جائے اور قبول ہو جائے تو پھر میں نہیں پی سکوں گا کہ شاید ابھی نہ پہنچی ہو باب قبول تک ساقی ذرا سی اور کہ توبہ سفر میں ہے تو اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ التجا کا ملال کیا کیجئے ان کے در پہ کہیں پڑی ہو گی دو جہانوں کی خبر رکھتے ہیں یہ جہانبی اور وہ جہانبی دو جہانوں کی خبر رکھتے ہیں بادخانوں کی خبر رکھتے ہیں بادخانیں بار بار آرہے ہیں میں کیا کروں گا خارزاروں سے تعلق ہے ہمیں خارزاروں سے تعلق ہے ہمیں گل ستانوں کی خبر رکھتے ہیں ہم اُلٹ دیتے ہیں صدیوں کے نقاب ہم زمانوں کی خبر رکھتے ہیں شاعروں میں یہ استطاعت ہے کہ نقاب اُلٹ دیں صدیوں کی اور ان کے گلیوں کے مکانوں کی سنو سننے والا شعر ہے عشق مجازی بھی اور عشق حقیقی بھی اور غور کیجئے زیادہ جو ان کی گلی میں جاتے ہیں بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہاں مکان تو وہ جو ہیں وہ ہیں جو زمین پہ ہیں اور لا مکان وہ ہے جو آسمان پہ ہیں ان کی گلیوں کے مکینوں کی سنو لا مکانوں کی خبر رکھتے ہیں ہم ملٹ دیتے ہیں صدیوں کے نقاب ہم زمانوں کی خبر رکھتے ہیں ان کی گلیوں کے مکینوں کی سنو لا مکانوں کی خبر رکھتے ہیں اور مقتہ ہے کہ کچھ زمینوں کے ستارے ساغر ستارے تو آسمان پہ ہوتے ہیں کیونکہ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں زمینوں پہ کہ وہ ستاروں سے کم نہیں ہیں کچھ زمینوں کے ستارے ساغر آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں اب وہ آگے مہخانے میں اور اس پہ بہت سے شاعروں نے اس زمین پہ غزلیں کہیں میر کی ہے یارو مجھے معاف رکھو میں نشہ میں ہوں بہت سے شاعروں نے اس پہ اب آسمائی کیے ساغر کی غزل بھی اچھی غزلوں میں سے ہے زمین تاروں سے میرا جام بھرو میں نشہ میں ہوں آپ نے انگریجی میں منشائن سنا ہوگا تاروں سے میرا جام بھرو میں نشہ میں ہوں اے ساکنان خلد سنو میں نشہ میں ہوں اے جنت والو سنو میں نشہ میں ہوں اے ساکنان خلد سنو میں نشہ میں ہوں اور کچھ پھول کھل رہے ہیں سر شاخ میں کدہ جو میخانہ ہے اس کی شاخ پہ کچھ پھول کھل رہے ہیں یہ بہار کے لئے بھی ٹھیک ہے بیسے بھی ٹھیک ہے کچھ پھول کھل رہے ہیں سر شاخ میں کدھا تم ہی ذرا یہ پھول چنو میں نشے میں ہوں کہ میں تو نشے میں ہوں یہ پھول تم ہی چنو کیا خوبصورت گریز ہے اس میں اور ٹھہرو ابھی تو صبح کا تارہ ہے زوفر شاہ زو کہتے ہیں روشنی کو تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو صبح کے تارے کی روشنی باقی ہے چھہرو ابھی تو صبح کا تارہ ہے زوفر شاہ دیکھو مجھے فریب نہ دو میں نشے میں ہوں کیونکہ جو نشے میں آگہی ہوتی ہے وہ عام حالت میں نہیں ہوتی ہے آپ اس کو معرفت کی شراب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نشے میں یہ زیادہ اپنے ہوش میں رہتے ہیں اور نشا تو موت ہے غمِ حسنی کی دھوپ میں بکرا کے سلف بکرا کے ظلف ساتھ چلو میں نشے میں ہوں اب یہ بالکل اپنی حالت سے آ رہے ہیں غمِ دورہ کی طرف غمِ جانا کی طرف سے غمِ جانا کی بات ہو گئی اب یہ ہے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور حالات ان دنوں خراب ہونے شروع ہو گئے تھے معیشت کہتے ہیں ایکانومی کو جیسے آپ کو معلوم ہوگا میں کیونکہ ہمارے ہندوستان سے بھی کچھ دوست ہیں اور پوری دنیا سے کچھ دوست ہیں ان کی آسانی کے لیے کچھ الفاظ کم ہیں چھتھ الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں نگارِ معیشت لہو رو رہی ہے تو جو معیشت ہے وہ خون کے آنسوں رو رہی ہے لگتا ہے کہ یہ آج کے لیے یہ ہے خضر نگارِ معیشت لہو رو رہی ہے صحیح تلفظ لہو ہے نگارِ معیشت لہو رو رہی ہے تصور کی عظمت لہو رو رہی ہے تصور کہتے ہیں امیجنیشن شگوفوں کی عزت پہ چھاپے پڑے ہیں چمن کی لطافت لہو رو رہی ہے پلا ساقیہ کوئی جامِ غزائلی بھٹکتی بصیرت لہو رو رہی ہے اور فقیروں کے اخلاص کی بے زبانی اخلاص کہتے ہیں یہ مخلص سے نکلائے سنسیاریشن فقیروں کے اخلاص کی بے زبانی برو جہالت لہو رو رہی ہے کہ یہ جو فقیر ہیں ان کی جو مخلص بے زبانی ہیں یہ جاہل عمرہ اور اہلِ قدار کے سامنے خون کے آنسوں رو رہی ہے فقیروں کے اخلاص کی بے زبانی برو جہالت لہو رو رہی ہے نہ سجدے نہ سجدوں کی تعبیر ساغر جبینِ شہادت لہو رو رہی ہے کہ نہ سجدے ہیں نہ سجدوں کی تعبیر ہیں اب سجدے بھی جالی ہیں اب سجدے بھی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ سجدے کرنے والے مخلص نہیں ہیں سجدوں میں کوئی خمال بھی نہیں نہ سجدے نہ سجدوں کی تعبیر ساغر جبینِ شہادت لہو رو رہی ہے کتنی ناکام امیدوں کے دیئے پچھلے پہر امیدوں کے چراخ کتنی ناکام امیدوں کے دیئے پچھلے پہر ہم نے دریا میں بہائے ہیں تمہاری خاتے دیکھئے اس برسر پاکوہن میں دریاؤں میں دیئے بہانے کا اور چراخ بہانے کا بڑی پرانی روایت ہے تو کہتے ہیں کہ کتنی ناکام امیدوں کے دیئے پچھلے پہر ہم نے دریا میں بہائے ہیں تمہاری خاتے ہم وہاں تھے کہ جہاں ساغر و ساقی تھے مدان دوستو لوٹ کے آئے ہیں تمہاری خاتے کہ ہم تو وہاں تھے جہاں ساغر اپنا نام بھی لے رہے ہیں اور ساغر وہ بھی ہے جو ساغر ہوتا ہے پینے کا کہ وہاں تو ساقی بھی تھا ساغر بھی تھا ہم وہاں تھے کہ جہاں ساغر و ساقی تھے مدان دوستو ہم لوٹ کے آئے ہیں تمہاری خاتے ساغر و ساقی پہ مجھے حافظ بیرازی کا ایک شیئر یاد آگیا حافظ کہتے ہیں کہ دوش دیدم کہ ملائک درے میں خانے زیادت میں نے کل رات کو دیکھا کہ فرشتوں نے میخانے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دوش دیدم کے ملائک درے میں خانے زیادت کلے آدم بے سرشتند و بے پیمانے زیادت انہوں نے آدمی کو مٹی کو لیا آدمی کی مٹی کو اور اس کا پیمانہ بنا دیا میں نے کل رات کو دیکھا فرشتوں نے میخانے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور آدمی کی مٹی کو لے کے اس کا پیمانہ بنا دیا حالب نے کہا تھا نا کہ انسان ہوں پہ آلہ و ساغر نہیں ہوں دوش دیدم کے ملائک درے میں خانے زیادت کلے آدم پہ سرشتند و بے پیمانے زیادت آسمان بار امانت نتوانست کشید قرائے فال بنا میں من دیوانے زیادت آسمان کو جب کہا گیا کہ اس دنیا کا بار اٹھا لو تو اس نے انکار کر دیا جب زمینوں سے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا انسان سے کہا کہ اب اس دنیا کا بار اٹھا آسمان بار امانت نتوانست کشید یہ جو بار امانت آیا تھا اوپر سے آسمان نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا وہ نہیں اٹھا سکا قرائے فال بنا میں من دیوانے زیادت کہ یہ قرائے فال مجھ دیوانے کے نام نکلا کہ میں اس بوچ کوچھ ہوں اور اس کو میر تقیمین نے کیا سادہ لفظ میں اور کس خوبصورتی سے کہا ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتوان اٹھانا تھا میں تلخیہ حیات سے گھبرا کے پی گیا زندگی کی تلخی چراب کی تلخی سے بھی زیادہ تلخی میں تلخیہ حیات سے گھبرا کے پی گیا غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا کچھ ہمارے دوست جو یہاں بھی ہیں ان کو بھی اس کا مزہ آئے گا اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے دقیق مشکل کو بھی کہتے ہیں اور گہری کو بھی کہتے ہیں اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے یزدان کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا یزدان زردشتوں کا پارشیوں کا خدا ہے یزدان کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا چھلکے ہوئے تھے جاؤں پریشان تھی ظلفِ یار کہ محبوب بھی تھا پوری رانائیوں کے ساتھ اور جام بھی چھلکے تھے چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی ظلفِ یار کچھ ایسے ہاتھ ساتھ سے گھبرا کے پی گیا میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور میں آدمی ہوں فرشتہ نہیں ہوں میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا ذات سے گریس کرتے ہیں تو پل ہی جاتے ہیں جسے امال خباعث کہا جاتا ہے ہماری زبان میں میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا یہ چاہے ہوئے سے اور کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا کانٹے تو چبھیں گے ان سے کیا گلا کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا پھولوں کی بارداد سے گھبرا کے پی گیا یہ جو پھولوں کی طرح حسین تھے ان کی بارداد سے میں نہیں بچھا کانٹوں سے تو میں نے پھر بھی گزارا کر لیا کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا پھولوں کی واہر داچ سے گھبرا کے پی گیا اور ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجیے حضور میں نہیں پی رہا تھا یہ بہر رہے enhances ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجیے حضور ان کی گزارش حجر سے گھبرا کے پی گیا پس انہوں نے گزارش حجر کی کہ میں نہیں کر سکا اچھا کیا گا نہ نہیں کر سکے اب یہ پھر آ رہے ہیں داستانِ میخانہ سے داستانِ زمانہ جو حالات ہیں کہہ رہے ہیں کہ دستور یہاں بھی اندھے ہیں فرمان یہاں بھی اندھے ہیں آج کل بھی حالات زیادہ مختلف نہیں ہیں دستور آپ روایت کو نہیں کہہ سکتے ہیں دستور ہمارے ہاں کونسٹیوشن کو بھی کہتے ہیں آئین کو فرمان کہنا بھی ہوتا ہے اور شاہی فرمان بھی ہوتا ہے دستور یہاں بھی اندھے ہیں فرمان یہاں بھی اندھے ہیں اے دوست خدا کا نام نہ لے ایمان یہاں بھی اندھے ہیں بلائنڈ فیر تقدیر کے کالے کمبل میں عظمت کے فسانے لپٹے ہیں میں نے آپ سرچ کیا تھا شروع میں کہ یہ کالی کملی پہنتے تھے شاہ پوش ہو گئے تھے تقدیر کے کالے کمبل میں عظمت کی فسانے لپٹے ہیں مضمون یہاں بھی بہرے ہیں انوان یہاں بھی اندھے ہیں اور زردار توقع رکھتے ہیں زردار کہتے ہیں پیسے والوں کا زردار توقع رکھتا ہے نادار کی گاڑی محنت پر اس کے گاڑے پسینے کی جو کمائی ہے یہ پیسے والے اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں زردار توقع رکھتا ہے نادار کی گاڑی محنت پر مزدور یہاں بھی دیوانے زی شان یہاں بھی اندھے ہیں شان والے یہاں بھی اندھے ہیں اور مزدور یہاں بھی دیوانے ہیں کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر کچھ لوگ بھروسہ کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر بے چین یہاں جزدہ کا جنو انسان یہاں بھی اندھے ہیں بے ان شفق سی ڈھلتی ہے تناب سے کہتا ہے شفق کی وہ سرخی ہے جو آسمان پر نمودار ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں بے رنگ ہے وہ شفق بھی بے رنگ شفق سی ڈھلتی ہے بے نور صویرے ہوتے ہیں شاعر کا تصور بھوکا ہے سلطان یہاں بھی اندھے ہیں جس اہد میں ہو جائے جس اہد میں ہو جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے کوئی مضبون چل رہا ہے ابھی ہمارے پاس چار پانچ منٹ ہیں کہ شولہ سامان کھلونوں سے بہل جاتا ہے انسان بچارہ بچائے بالکل اور کھلونوں سے بھی وہ بہلتا ہے جو آگ لگاتے ہیں آگ تو لگی ہے نا ان کھلونوں کی آگ یہ کرونا سے سمجھنا رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے شولہ سامان کھلونوں سے بہل جاتا ہے ہائے انسان کھلونوں سے بہل جاتا ہے حسنِ بچساز کھلونوں کا برانا خالق حسنِ بچساز یہ ہم نے مومن کیا بھی دیکھا تھا بوت اور خدا کی سے حسنِ بچساز کھلونوں کا پرانا خالق عشق انجان کھلونوں سے بہل جاتا ہے ہم بہرحال حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں دل ہے نادان کھلونوں سے بہل جاتا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے دل نادانے کھلونوں سے بہل جاتا ہے لیکن عقل کے سامنے دل بہت بڑی چیز ہے دل کے سامنے عقل ہیچ ہے اللہ میں اقل نے کہا تھا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہ اور بھی بہت ہیں اس مضمون میں تو عقل کو کبھی با نہیں مانا گیا دل کے مقابلے میں ہم بہرحال حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں دل ہے نادان کھلونوں سے بہل جاتا ہے اور مقتہ ہے کہ چشم ساغر کو نہیں خواہش جنت وائز اے وائز اے زاہد اے پندت اے پادری اے مولوی اے غاہب ساغر کی آنکھ کو جنت کی کوئی ضرور نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے تیرہ ایمان کھلونوں سے بہل جاتا ہے تیرہ ایمان کمزور ہے ان کھلونوں سے بہل جاتا ہے آخری غزل ہے یہ نشستی اور پھر ہم باقی اگلی نشستوں میں کریں گے یہ غالب انظمانے کا ہے جبکہ حالات شاید بہتر ہونے شروع ہوئے تھے دنیا کے بھی ملک کے بھی اور کوئی تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ شما اس راہ پر جلی ہے ابھی رنج کی شب کہاں ڈھلی ہے ابھی گھل گھل کھلے ہیں تمہاری آہٹ سے اے بھائی تم آئے ہو تمہاری آہٹ سے گھل گئے ہیں بہار آگئی ہے گھل کھلے ہیں تمہاری آہٹ سے آنکھ مہتاب سے ملی ہے ابھی اور دل کے جس کو فقیر کہتے ہیں ایک اجڑی ہوئی گلی ہے فقیر کا دل یہ ہے وہ ابھی تک ایک اجڑی ہوئی گلی ہے اس کے حالات ابھی نہیں پھر ہے رنج کی شب کہاں ڈھلی ہے ابھی اور کاروبار جنو کی گمنامی یہ جنونیت جو ہے یہ جو پاگلپن ہے جو یہ دیوانگی ہے اس کا جو کاروبار ہے یہ گمنام تو ہے لیکن یہ عقل سے بہتر ہے کاروبار جنو کی گمنامی شورتِ عقل سے بھلی ہے ابھی اب طبیعت بحال ہے ساغر ذرا من میں بے گلی ہے ابھی ساغر اب کچھ طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی ہے لیکن ابھی بیچینی ہے کہ یہ چل پائے گا اس طرح اب طبیعت بحال ہے ساغر کچھ ذرا من میں بے گلی ہے بہت بہت شکریہ سلامت رہیے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ سلامت رہیے